ملک میں مونسون سپل جاری لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ایبٹ آباد میں توفانی بارش ایوب مادیکل کامپلیکس پانی میں ڈوب گیا نیورو سرجری وارڈ میں پانی داخل مریضوں کو مشکلات کا سامنا پنجاب کے مختلف ازلاں میں مزید توفانی بارشوں کا امکان آربن فلرڈنگ کا بھی خدشہ پی ڈی ایم اے کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت ملوچستان میں توفانی بارشوں کا پانی سندھ میں داخل ندی نالوں میں تغیانی قمبر شہداد کوٹ اور ملوچستان کے سرحدی ازلاں میں متعدد دلاغ کے زیرے آب متاثرین کی نقل مکانی نادر آباد کے مقام پر پل بہنے سے موٹر وے ایم ایٹ چوتھے روز بھی بند پزدار اور شہداد کوٹ کا زمینی رابطہ منقطع سہون شریف میں منچہ جھیل کے پانی میں پانچ فٹ اضافہ ایمرجنسی نافل بارشوں سے دریاؤں کی سطح مزید بلند ستلچ میں درمیانے درجے کا سہراب ہیڈ گنڈا سنگھ پر لیول بیس فٹ ہو گیا تغیانی سے سہجرا مور کا بند ٹوٹ گیا متعدد دہات کا زمینی راستہ منقطع متاثرین ٹیلوں تفائی بند پر پناہ لینے پر مجبور حید سلیمان کی پر بھی پانی کا بہاؤ بڑھ گیا عارف والا میں موز اور ریلا نواہی دیہات میں تباہی مچانے لگا راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سہلاب دریائے سندھ میں گدو بیراج اور تونسہ کے مقام پر درمیانے چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سہلاب چناب میں پانی کے سطح میں مسلسل کمی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس الیکشن ایک ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور نگرام وزیراعظم کے اختیارات سے متعلق ترمیم کر دی گئی نگرام وزیراعظم پہلے سے جاری موہدوں کی تکمیل کر سکے گا پہلے سے جاری موہدوں پر دستخط کرنے اور انہیں جاری رکھنے کی اجازت ہوگی کسی نئے دو فریقی یا صحف فریقی عالمی موہدے کی اجازت نہیں ہوگی پریزائیڈنگ افسر الیکشن کی رات دو بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا انٹرنٹ نہ ہونے پر پریزائیڈنگ افسر کو اصل نتیجہ عملی طور پر پہنچانا ہوگا قومی اسمبلی کے نشیرس پر آٹھ ہزار جبکہ صوبائی اسمبلی کے نشیرس پر چار ہزار ووٹوں کا فرق ہوا تو دوبارہ گنتی ہو سکے گی الیکشن کمیشن ہلکہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈیول کے اعلان سے چار مہ قبل مکمل کرنے کا پابند تمام ہلکوں میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کا فرق پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا اہم ترامیم کا مطل ملکی ترقی کے لیے وقت ضائع کیے وغیر ملک بیچنا چاہیے منگلہ دیش سو فیصد کا پاس امپورٹ کر کے ٹیکسٹائل کا بڑا ایکسپورٹر بن گیا پاکستان میں بچلی مہنگی ہے مگر خرابی صرف حکومتی اداروں میں نہیں اور جگہوں پر بھی ہے الزام تراشی میں جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ مواشی پولیسیز کو لے کر آگے چلے گی وزیراعظم کا کراچی میں ایکسپورٹ ایووٹس کی تقریب سے خطاب جامع پولیسی بنانے کے لیے تاجروں کو پیر کے روز اسلام باد آنے کی دعوت دے دی نگرام حزیراعظم سے آسدان ہونا چاہیے ٹیکنو پریٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتے نون لیگ نے اس آگڑا کا نام نہیں دیا ملک میں ہونے والی مردم شماری پر کئی تحافظات سامنے آئے ہیں اس مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ملک میں دہشوت گردی کا بھی خدشہ ہے کسی سازش کے تحت الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے نواز شریف انتخابات سے ڈیڑھ مہ قبل وطن واپس آئیں گے چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے کہ کیسز میں ان کا ٹرائل ہو انہیں سزا سنا کر جیل بھیجا جائے اور وہ نا اہل بھی ہو وفاقی وسیر داخلہ رانہ سناؤلا کا انٹرویو پی آئی اے بہران کا شکار دو عرب روپے کی ادم ادائیگی ایف بی آر نے اکاؤنٹس منچمت کر دیئے قومی ائر لائن کو ایندھن کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا پی ایس او کا فیول کی فراہمی سے انکار ایندھن نہ ملنے سے کراچی سے جانے والی سات پروازے منسوخ تین تاخیر کا شکار اکاؤنٹس کی بحالی کے لیے ایف بی آر سے حکومتی سطح پر رابطے جاری ہیں ترجمان پی آئی اے سعودی عرب متحدہ عرب امرات اور قطر پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے پاکستان ساؤن فنڈ میں آٹھ عرب ڈالر کے احساسے منتقل کیا جا رہے ہیں فنڈ کی آمدن بڑی سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی دوہزار پینتیس تک پاکستان کی معیشت ایک ٹریلین ڈالر ہو جائے گی وصیر آسم شہباز شریف نے انتہائی پیچیدہ حالات کا رکھ بہتری کی جانے مڑا جنرل آسیم منیر کی بطار آرمی چیف تقروری کے بعد سیاسی بہران ختم ہونا شروع ہوا سابق سعودی سفیر علی عوادل اسیری کا آٹھیکل زیر آزم آج گوادر کا دورہ کریں گے ترکیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیں گے شہباز شریف ترکیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے کئی پروجیکٹس کا افتتاح بھی کریں گے کراچی میں آٹھویں محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہوگا روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ خارادار پر اختتام پذیر ہوگا سیکیورٹی کے سخت انتظامات روٹ پر آنے والی گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر بن سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جلوس کی مکمل نگرانی کی جائے گی پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتیال انگیز بیان کی شدید مصمت بھارت کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں بھارتی بیانبازی علاقائی آمن اور اس سے کام کے لئے خطرہ ہے بھارت نے پہلے بھی ایسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیئے اس قسم کے غیر اخلاقی بیانات کو روکا جانا چاہیے پاکستان کسی بھی جاریت کے خلاف اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنا سے علاقہ ہے اندوستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ شان و شاکت کے دعووں کی بجائے اقوام متحدہ کے قراردادوں پر دیانتداری سے عمل کریں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج